بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز حضرت لال شہباز کلندر کے یہ کرامت بھی بہت مشہور ہے کہ سیمن شریف میں قیام کے دران آپ کے گلے میں ایک گلو بند رہتا تھا جو کہ پتھر کا بنا ہوا تھا اس گلو بند کے وزن کی وجہ سے آپ کی گردن ہمیشہ چھکی رہتی تھی آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمیشہ مشہور رہتے تھے اس حالت میں اکثر آپ محلہ کانوگا کے نزدیک کہ ایک گلی میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے کانوگا ہندووں کا ایک مشہور خاندان تھا یہ لوگ پردہ کی سخت پوبندی کیا کرتے تھے ان کی عورتوں کو اگر کہیں جانا ہوتا تھا تو وہ ڈولی میں بیٹھ کر جاتی تھی حضرت لال شہباز کلندر جب اس گلی میں آ کر بیٹھنے لگے تو اس محلے کی عورت چھک کر کھڑکی سے آپ کو دیکھا کرتی تھی آپ نے کبھی بھی اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا چونکہ آپ کے گلے میں گلو بم پڑا رہتا تھا اس لئے آپ نظر اٹھا کر کسی کی طرف نہیں دیکھتے تھے ایسی حالت میں وہ عورت بھی آپ کے چہرے کی نہ دیکھ پاتی تھی یہ سلسلہ کافی عصے تک چلتا رہا آخر کار ایک دن وہ اس قدر بیتاب ہوئی اس نے گلی سے چھلانگ لگا دی اور آپ کے قدموں میں آنگری اس نے حضرت لال شہباز کلندر کے چہرے کا دیدار کیا اس کی روح پرواز کر گئی اس بات کی خبر پورے محلے میں پھیل گئی بھاگتے ہوئے لوگ آئے تک اس عورت کی لاش کو اٹھا کر لے جائیں عورت کے گھروادوں نے اس کی لاش کو اٹھایا مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے اس صورتحال کا دیکھ کر ان لوگوں نے حضرت لال شہباز کلندر سے عرض کی کہ لاش اٹھا کر لے جانے کی اجازت دی جائے آپ نے فرمایا اگر تم سچے دل سے نیت کے ساتھ اس کو اٹھا تو اس کو جلانے کی بجائے دفن کرو گے تو پھر تم اس کو اٹھا سکو گے ورنہ نہیں ان لوگوں نے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ عورت کو دفن کریں گے چنانچہ اب انہوں نے لاش کو اٹھانا چاہا تو وہ اٹھائی گئی پھر انہوں نے اسے اسلامی اصولوں کے مطابق اسی محلہ میں بڑے دروازے کے نظریک دفن کر دیا اب بھی وہاں اس عورت کا مظاہر ہے اور حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کا عرض سے مبارک ہوتا ہے تو وہاں سے آپ رحمت اللہ علیہ کی میندی اٹھائی جاتی ہے اور بڑی دھوم دھام سے اس کو لے کر آپ کی درگاہ شریف پر لائے جاتا ہے حضرت لال شہباز کلندر کی ایک مشہور کرامت یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس آنے والا کوئی بھی مریض کبھی مایوس نہیں جاتا تھا وہ آپ کی دعا کے تفیل ہمیشہ صحت جاب ہو کر واپس جاتا تھا آپ کسی مریض کو دیکھتے ہو اس پر گہری نظریں جمع دیتے تھے فرماتے تھے کہ اے بیماری میں اللہ کے نام کا تجھے واسطہ دیتا ہوں کہ تُو اس کے پاس سے چلی جائے اس جملے کے کہتے ہی تندرستی کے اثار پیدا ہونے لگتے تھے اور مریض افاقہ محسوس کرنے لگتا تھا اس کے بعد آپ قرآن پر آق کی چند آیات کریمہ تلاوت فرماتے پانی پر دم کر کے فرماتے کہ اس پانی کو مریض کو پلاو اور مریض کی آنکھوں پر بھی لگو مریض کے لوحکین آپ کی نصیرت پر عمل کرتے اسی طرح مریض صحت یاب ہو جاتے حضرت لال شہباز کلندر پانی پر دم کرتے وقت ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ایک مرتبہ سورہ فلق پڑھتے اور سورہ اخلاص پڑھتے پھر اس کے بعد کلمہ پڑھتے اور پھر خلفہ راشتین کے نام کے وسیلہ جمیلہ سے مریض کی شفایابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کی دعا بارگاہِ الہی میں ہمیشہ مقبول ہوتی اور ہر طرح کا مریض صحت یاب ہو کر وہاں سے جاتا تھا حضرت لال شہباز کلندر کی کرامت یہ بھی مشہور اور زبان زدو عام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان اور آواز میں اس قدر قاثیر پیدا کی تھی کہ آپ کا بیان لوگوں کا دلوں میں گھر کر جاتا تھا لوگ آپ کے بیان کو اس قدر توجہ یک سوئی سے سنتے تھے کہ ایک سکوت ستالی ہو جاتا تھا آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ نماز کی امامت بہت ہی کام کرواتے تھے ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ پاس موجود علماء اکرام میں سے کوئی امامت کروائے جمعت المبارک کا خطبہ خاص طور پر احتمام فرماتے تھے سستان میں قیام کے دوران دور دراز سے لوگ آپ کا واضح سننے کے لئے جمعہ کے دن جوک و شوق سے آتے تھے آپ کے واضح کی شورت دور دراز تک پھیلی ہوئی تھی ہر طرف جمعہ کے دن لوگوں کے شوق و ذوق کو مد نظر رکھتے جمعہ کے خطبہ کے ساتھ ساتھ امامت کا فرائض بھی آپ ہی انجام دیا کرتے تھے آپ کی کرامت یہ تھی کہ اللہ تعالی نے آپ کی آواز کو حسن اور خوبی سے نوازا تھا سننے والوں کو مذہور کر دیتی تھی خوش آواز ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی آواز میں سوزو گداز بھی تھا